سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری ناصرین آج کا ایک اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ سمدھی اور سمدھن کا آپس میں نکاح کرنا آپس میں شادی کرنا کیسا ہے کیا شادی کر سکتے ہیں آپس میں یہ دونوں یا نہیں کر سکتے ہیں شریعت میں کیا ہے اس کا حکم ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سمدھی اور سمدھن کسے کہتے ہیں اکثر لوگ تو بہت خوبی جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں سمدھی اسے کہتے ہیں کہ دلہ دلہن کے باپ کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو آپس میں سمدھی کہتے ہیں اور سمدھن کسے کہتے ہیں دلہ دلہن کی ماں کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے کہ دنوں آپس میں سمدھن کہلاتی ہیں تو کیا سمدھی اور سمدھن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو پیاری ناظرین یاد رکھ لجئے کہ سمدھی اور سمدھن کا آپس میں نکاح کرنا بلکل جائز ہے بلکل درست ہے کیونکہ یہ محرمات میں سے نہیں ہے اور جب محرمات میں سے نہیں ہے تو پھر ان سے نکاح کرنا بلکل جائز اور بلکل درست ہے اسی طرح سے فتوہ فقیح ملت میں بھی ہے کہ سمدھی اور سمدین کا آپس میں نکاح کرنا آپس میں شادی کرنا بلکل جائز ہے بلکل درست ہے اس میں کوئی بھی کراہت کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے تو خلاص اقلب یہ ہوا کہ سمدھی اور سمدین کا آپس میں نکاح کرنا بلکل جائز ہے بلکل حلال ہے اس میں کوئی بھی کراہت والی بات نہیں ہے امیت کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو بہتر بھی سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو چلے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلتے ہیں فید نشر ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو